امس ایکٹ کیس میں اپنے ہی بھائی کو غلط طور پر ملوث کرنے کی سازش رشنے والے ایک دھوکے باز بھائی کو پولیس نے کر لیا گرفتار مصدیخہ اطلعہ پر کمیشنر ٹاسکوز ٹیم نارت زون ٹیم نے شیخ محمد عظمت اللہ نامی ایک ملزم کو کر لیا گرفتار جو کہ بیگم پیٹ سکندرباد کا ریائشی ہے ملزم نے ایک دیسی ساختہ ریوالور دس لائیڈ راؤن اور دو چاکو غیر خانونی طور پر خریدے تھے اس نے اپنے ہی بھائی سوہل احمد کو آمس ایکٹ کیس میں فسانے کی سازش رچی تھی لیکن پولیس نے اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے ملزم کو کر لیا گرفتار ملزم کی تفصیلات شیخ محمد احمد عظمت اللہ اور فو شوکت عمر چوپن سال جو کے پیشے سے اسٹیل کا کاروبار کیا کرتا ہے پولیس نے ملزم کے خفزے سے ایک ملکی دیسی ساختہ ریوالور دس لائیڈ راؤنڈ بولیٹس اور دو چاکو کو بھی ضبط کر لیا ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات آئیے جانتے ہیں بے گم پیٹ پولیس سٹیشن کے لیمیٹس میں ٹاسک پورس آج ایک اچھا کیس ڈیٹر کر ہے اس میں ایک ازمت اللہ نام کا ایکیوزٹ محمد احمد ازمت اللہ علیہ شوکت 54 years ہے یہ ریسیڈنٹ آف رسول پورا بے گم پیٹ ان کے پاس ایک کانٹری میٹ ریوالور 10 live rounds دو نائیوز اور ایک موبائل فون ریکار کرے ان کو ان کے دو بائیوں کے ساتھ پروپٹی ڈیسپیوٹ تھا دو بائیوں کا نام ہے ایک ان کے بڑے بائی کا نام ہے احمد عبداللہ ان کے چوٹے بائی کا نام ہے شوہل احمد یہ ازمت اللہ پروپٹی ڈیسپیوٹ کے وجہ سے یہ دونوں کو کسی نے ترے بڑے بائی کو تو یہاں سے مطلب بسپیوٹ میں پہلے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے یہ ینگر بردر کے ساتھ جو شوہل احمد ہے ان کے ساتھ ان کا ڈیسپیوٹ بڑھنے کے بعد یہ کانسپائر کر کے ان کے ایک ویپن تپنچہ اور دو نائیوز ان کے گھر میں چھپا کے ان کو فسانے کی کوشش کرے اس کے دوران ٹاسک پوز کو انفرمیشن ملنے کے بعد وہ ویریفائی کرے تو یہ جو ویپن یہ پروکیور کرے کسی سلیم کے نام کے آدمی کرنے سے یہ ویپن اس کے بائی کے خلاف استعمال کر کے ان کو پورا پروپٹی جو ہے وہ جو دسپیوٹیڈ پروپٹی ہے ان کے نام کرنے کی وہ کوشش کر کے یہ پلان بنا ہے لیکن یہ کامیاب نئی ہوئے انفرمیشن پہ ٹاسک پوز والے ریٹ کر کے یہ پورے ویپنز اور یہ لائی و راؤنڈز اور دو نائب بھی ریکاور کرے اور ان کو آج منجرہ بے گم پیٹ پولی سٹیشن اسے ان کو کسٹڈی کو بھی جا رہے آج عظمت اللہ کا پاسے ریکاور ہویا عظمت اللہ کو سلیم کا نام ایک آدمی کئی سالوں پہلے انفرمیشن ملا کہ انہوں نے ہنڈور کیا لیکن ابھی سلیم زندہ نہیں ہو مر گئے